بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پھر پیداوار پوری طرح نہیں ہوتی تو ناغیں پور کرنے کے لیے یاد اولادہ نرسری لگانی پڑتی ہے یا پھر یہ ہے کہ جو فصل آپ نے ختم کی ہے اس میں سے لے کے نہ موڈ اسی طرح کے برابر برابر تو وہ ناغوں میں وہ پور کر دیں تو زیادہ بہتر ہے ایک تو یہ کریں دوسرا یہ ہے کہ اس کو یاد رکھیں کہ اگر آپ نے پیداوار برابر لینی ہے اور زیادہ لینی ہے تو اس کے لیے فرٹلائزر کی تیس فیصد ہم کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ ڈالتے ہیں فرٹلائزر زیادہ ڈالتے ہیں اس وقت اگر آپ کی زمین اگر کس طرح درمیانی ہے یا کمزور ہے تو نہیں جو ہلکی ہے نا اس کے لیے تو ہم ایک سو پچاس کلو گرام کہتے ہیں کہ آپ اس میں فی اکڑ جو ہے وہ ڈال دیں پوٹاش کی اور ایک سو پچاس ایک سو ویسے تیس اگر اچھی ہو یا درمیانی ہو تو ہم ایک سو تیس کلو گرام کہتے ہیں لیکن اس میں آپ ایک سو پچاس کلو گرام پوٹاش ڈال دیں اور ایک سو پچاس کلو گرام ڈی اے پی یہ ڈال کے ڈریل کے ذریعے ڈریل کر دیں اگر نہیں ڈریل چال سکتی تو ساتھ ساتھ نا حل چلا کے مڈوں کے قریب بالکل حل چلا کے وہ اس کو بکھیر دیں اپنا یہ جو فٹلائزر میں نے کہا یہ پوٹاش اور ڈی اے پی یہ بکھیر کے اس کے بعد آپ اس میں جو ہے پانیوہ نہیں لگا دیں ٹھیک ہے تو یہ ہے یہ اگر پیداوار اچھی لینی ہے نا تو یہ بہت ضروری ہے فٹلائزر زیادہ ڈالنا اس کا کھان تو نہیں میری جان وہ اس کو اور زیادہ طاقت مل جائے گی اور زیادہ بڑوتری کے لیے یہ چیزیں ملیں گی اور یہ مٹھاس بھی اس میں پتہ ہی آپ کو کہ جو موڈی فصل ہوتی ہے وہ میٹھی زیادہ ہوتی ہے اس میں مٹھاس زیادہ ہوتی ہے یہی ہوتا ہے نا تو اس کا کیا گھوڑ بناتے ہیں یا بیجتے ہیں مل کو اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں اللہ تعالی آپ کو مزید ترقی دیں اور زیادہ پیداوار حاصل کریں اور خوب گھڑ بھی کھائیں اور چینی بھی لوگوں کے لیے بنوائیں اور یہ مل والے آپ کو پیسے ویسے دے رہے ہیں بخائدگی سے پیمنٹ کا بڑا مسئلہ آجاتا مصلاب جو پہلے جب ساتھ ہو سیزن تاپ تو دیکھتے کہ مگر جو آپ آخر میں پتا جا ہم لوگوں کا سیزن تو سال آج گے آپ جو آپ ہی میں جا رہے ہیں دلیل بھی دلیل